السلام علیکم میں ہوں نمرہ سوحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں حامد میر اقرار الحسن اور ماریا میمن صاحبہ نے الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے بتا دیا ہے ریپورٹ پیش کر دیا ہے اور دوسری جانب کیسے نتائج پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے کامران خان صاحب اس پر کیا ریمارکس دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور آسمہ شہرازی منصور صاحب اور غریدہ فاروقی یہ سب بھی پی ٹی آئی کے حق میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں سب کیا باتیں اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے الگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کریں دیکھئے اس وقت کے جو نتائج ہیں اور یکثر مختلف آ رہے ہیں جو نتائج پہلے تھے اور اس کے بعد پتہ نہیں جیسے صبح ہوئی اور نتائج بدل گئے پہلے جو رات تھی رات دیر تک جو نتائج تھے پاکستان دہری کے انصاف کے ساتھ ہی تھے اور اس کے بعد جب آدھی رات ہوئی اور اس کے بعد ایک پتہ نہیں کون سے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں کوئی ایسا تو ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو جذبہ حب الوطنی کے تحت جو رات کو بھی نکلے ووٹ دینے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ ووٹ دینے ہیں اور ان کا جھکاؤ زیادہ نون لیگ کے طرف تھا تو اسے طرح حامد میر صاحب نے ٹوئٹ کیا وہ لکھتا ہے کہ کل شام پانچ بجے پولنگ ختم ہو گئی تھی اٹھارہ گھنٹے گزر گئے ہیں مکمل انتخابی نتائج نہیں آئے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ آدھ صبح دس بجے تک نتائج سامنے لانے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کا ذمہ دار کون ہے الیکشن ٹوئنٹی روئنٹی فور دیکھئے یہ ہم میر صاحب کہہ رہے ہیں اور میر صاحب تو اس سے پہلے بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جس انداز سے ڈاکہ ڈالا گیا اور کس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاجہ عاصف صاحب آگے ہیں اور یہ تو مظلم یہ تو نہ کریں کم از کم اس کے بعد آپ کے پچاس ہزار کی لیڈ اور اس کے بعد آپ خاجہ عاصف صاحب کو جتوانے میں اپنی تمام طرح تبانائیاں صرف کر رہے ہیں اور مرتضی صولنگی صاحب نے کیا کہا کہ جو نیٹ تھا وہ تو کھلا ہوا تھا جبکہ وزارت داخلہ صاحب نے کہا نگران وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ہم نے اس لیے بند کیا ہوا تھا کیونکہ ہمیں خطشہ تھا اور خطرہ تھا کہ دماغہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے بند کر دیا مجزہ صولنگی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہم نے کھول کر رکھاتا بند نہیں تھا دو ایک ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ عجیب بات ہے انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا منصور علی خان صاحب نے جب بھی تو یہ کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے اتنا برا حل کیا ہوئے ایک ٹانگ اس کی سسٹم میں ایک ٹانگ آپ نے باہر نکالی ہوئے اس کا مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے یہاں تو آپ اس پارٹی کو ختم کر دیں بین کر دیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے آپ نے اس پارٹی کے ساتھ اتنا مزاگ کیا ہوئے اب وہاں پر شیف شاہین صاحب جو ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں وہاں پر جو راجہ صاحب ہیں وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سگنلز کل انہوں نے بند آپ نے بند کر دی ہے تو اس کی کیا وجہ تھی آپ نے یہ الیکشن کا مزاگ بنا دیا ہے تو ظاہر ہے یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا ہوگا کہ کسی بھی جمہوریت میں انتخابات ہوں اور پورا نیٹ وڑ جائے اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک بندہ جو کہ مسلسل یہ کہتا رہا کہ انتخابات کے دن پر انٹرنیٹ بند ہوگا وہ تھا احزاز سید اور اس نے کہا کہ ہوگا اور ہوا ہم نے دیکھا جس انداز سے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ایک دن دو دن پہلے لیکن وہ عالی معاملہ نہیں ہوا لیکن انتخابات کے دن ہم سب نے دیکھا کہ جس انداز سے انٹرنیٹ بڑ گیا پاکستان طریقہ انصاف کو انتخابات میں رکھنا ایک چیز اور ہے مثال کے طور پر یہ تاثر دینا کہ دیکھیں صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا اور ایسے میں نہیں ہے نا آپ پر پابندی نہیں ہے آپ کو ہم نے جمہوریت کے طور تحت آزادی دی ہوئی ہے اور ایسے میں اگر آپ پابندی لگا دیں تقریبا پابندی ہی تھی نا پاکستان طریقہ انصاف جب آپ نے ان کا نشان لے لیا نشان لے لیا اور اس کے علاوہ جب کاغذات نے نامزد کی چھیننے والی سرکار جو سرگر مووی تھی اور اس کے بعد ایسے تھے چھین کے بھاگ رہے ہیں چھین کے کہاں بھاگ رہے ہیں مووی چلی اس لئے تو اکرار الحسن صاحب نے کہا ہے کہ میں تو اس کو الیکشن مانتا ہی نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی بھی نہیں دھاندلا ہوا ہے اس وقت اور اتنا دھاندلا کہ جس کے بعد ظاہر ہے کچھ ایسے نتائج جن پر آنکھیں چکرا جاتی ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے قیسرہ الہی صاحبہ اس طرح سے اپ ڈیٹ ہونا نتائج کا قیسرہ الہی صاحبہ جو کہ جیت رہی تھی چودری سالک حسین کے مقابلے میں اور پتہ نہیں کیسے یکسر مختلف نتائج آنا شروع ہو گئے اور وہ ہارنا شروع ہو گئے اس لئے تو ہماری اپیمن صاحبہ نے کہا ہے ہم نے ایک نیا اچیومنٹ لیول جو ہے وہ انلوک کر دیا ہے جہاں پچاس سے ساٹھ ہزار کی لیڈ تھی وہ رات و رات بدل گئی بلکل ایسے ہی پچاس ساٹھ ہزار کی لیڈ اور کئی کئی حلقوں میں تو ساٹھ ہزار سے اوپر کی بھی لیڈ ہے لیکن یہ وہ ہے جو کہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد اب ظاہر ہے دوبارہ کاؤنٹنگ کا عمل کیسز ہونا انتخابات کے جو نتائج ان کو مسترد کرنا بہت سے ایسے امیدوار یعنی کہ بہت سے امیدوار جو کہ ہار گئے لیکن کچھ امیدوار یہ ہیں جو کہ اپنی ہار کو تسلیم بھی کر رہے ہیں عوام کے منڈیٹ کو عزت دینی چاہیے نواز شریف صاحب نے آج تقریر کی اور جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بات کی لیکن ووٹ کو عزت تب مل سکتی ہے جب آپ ووٹ کو حقیقی معنی ہوئے ہیں تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ کو عزت دینا ہو سکتا ہے عوام نے کہا ہے اور شریف صاحب جس انداز سے بہت سارے لوگ بہت نکلے ہوئے ہیں ان کے ہمراہ اور جو آروز کے دفاتر ہیں ان کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ریزلز کیوں نہیں دے رہے دو بجے رات دو بجے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ایسے تاثر دیا کہ وہ آزاد ہیں اور آزاد تو خیر وہ نہیں وہ تو چیف الیکشن کمیشنر ہیں آزاد تو وہ ہیں جو کہ اس وقت جیت رہے ہیں برحال انہوں نے اتاس ہوتا ہے تیس منٹ میں دیں وارننگ بھائی آپ وارننگ کیسے دے رہے ہیں آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے اور لیکن آپ کو بھی بتا ہے لیکن اس بار جو ہو رہا ہے وہ سب سے ہی مختلف آسمہ شہرازی صاحبہ نے ٹوئٹ کیا وہ لگتی ہے کہ یہ عام انتخابات نہیں چند تخابات ہیں اور مبینہ انتخابات ہیں جس طرح آدھی رات کو نون لگ انقلاب برپا ہوا اس سے پورے سسٹم پر سوال اٹھ گیا ہے ووٹ کو عزت دو کہنے والے اگر ووٹ کی عزت اس طرح پامال کریں گے تو نظام نہیں چلے گا اسٹوڈیوز میں بیٹھے تجزیہ کاروں نے اس طرح سے اس پر سوال اٹھائیں دیکھئے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مزمل سہروردی صاحب اور منصور علی خان صاحب کی آپسی ایک جو ہیٹیڈ ڈیبیٹ تھی وہ چلی جس میں منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کی آپ سے مراد سرکار تو مزمل سہروردی اس پر باقاعدہ طور پر بھڑی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں دھماکے یہ وہ بھائی دھماکے ہو رہے ہیں تو دھماکوں میں کیا آپ انٹرنیٹ سروس بند کر کے دھماکے آپ نے روک لیے اس کے بعد کیا دھماکے نہیں ہوئے ملک بھر میں جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے آپ نے کیے تھے تو دھماکا ہوا اور اس میں بھی اور اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ظاہر تشدد کے واقعات پیش آئے تشدد میرا خیال ہے کوئی براعنام واقعات کوئی آیا بدنظمی ضرور ہوئی ہے لیکن تشدد کا کوئی واقعات پیش نہیں آیا اور وہ یہ بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلی جو حکومت آئے ہمارا ایک بیان پہلے سے ہی پینڈنگ میں ہو اور وہ دیکھیں کہ صاحب دیں امریکہ نے ہمارے لئے بولا تھا اور پہلے جب یہ ہوتا تھا معاملہ کہ پی ٹی آئے کو دیوار سے لگایا جاتا تھا امریکہ کے کہتا تھا یہ پاکستان کا اندروں نہیں معاملہ ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انشاف کی حکومت بن سکتی ہے اگر حکومت بن گئی تو اس کے بعد کیا یہ جو کیسز ہیں یہ دوسری سائٹ شپڑ ہوں گے کیا پاکستان تحریک انشاف ٹھیک ویسے کرے گی جو پاکستان مصمی نواز نے یا پھر پی ٹی ایم کے سرکار نے پاکستان تحریک انشاف والوں کے ساتھ کیا بہرحال سینیٹر ہیں پاکستان مصمی نواز کے سینیٹر ہیں آصف کرمانی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو عوام منڈٹ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے جو عوام کا ووٹ کا عزت دینے کا طریقہ ہے اس کو عزت دینی چاہیے اور ووٹ کو عزت دینی چاہیے کامران خان صاحب نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں توڑ کر الیکشن میدان میں اترنے کی اجازت دی گئی تو نون لکھ کا یہ حشر کر رہی ہے اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو نون لکھ کا حشر نشر ہو جانا تھا کامران خان صاحب بھی کوئی مطلب ایسی کئی اور ہی کسی اور ہی دنیا سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور خریدہ فاروقی صاحبہ بھی میدان میں آ رہے ہیں دیکھیں کامران خان صاحب پر آتے ہیں پہلے تو جس انداز سے وہ کہتے رہے کہ یہ نہیں ایسے انتخابات نہیں ہونے چاہیے پھر انتخابات ہوئے کم از کم کامران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی ہے وہ ہے وہ کھو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات تک نتائج اور تھے صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ایک نیا ہی سورج تھا اور پتہ نہیں کامران خان صاحب نتائج میں وہ کوئی دو تین بجے کے بعد دن دو تین بجے کے بعد دیکھنے میں آیا کیونکہ جیسے جیسے فارم پینتالیس کے بعد فارم چیالیس کے جو نتائج سامنے آیا تو ان نتائج نے سب کو چونکا کر رکھ دیا برحال یہ ایک دھاندلی نہیں دھاندلہ ہے ایسے انتخابات کو کون تسلیم کرے گا لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر اور عوام نکلی ہوئے ہیں جس نے ووٹ ڈالے ہیں وہ خود نکلے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو نتائج ہیں وہ دے دیں لیکن کوئی نتائج نہیں دے رہا اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے برحال اس میں کرنا کیا چاہیے اب جو غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان مسمی لیگ نواز کے لیے یا پھر کیونکہ اب تو وہ تو ان حلکوں کا سروے کرنا چاہتی تھی جہاں پر نون لیگ کے جو ہے وہ ووٹرز زیادہ ہوں ووٹرز زیادہ ہوں جو معاملات تھے غریدہ صاحبہ کے وہاں حلقوں میں سروے کے وہ تو کچھ اوری کہانی ہوتا رہے تھے اور یہاں جو نتائج آئے ہیں وہ کافی اور ہیں کافی مختلف نتائج ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بدترین دھاندلی تھیلے پکڑے گئے اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایت جافتہ آزاد امید واران کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ اب آپ کو ہار اپنی تسلیم کرنی جائے تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے پی ٹی آئی کو ایک مشورہ دیا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جس جس حلقے میں اسے لگتا ہے کہ دس سے پندرہ پرسن ریزلٹ پر وہ جیت رہی تھی اور سو فیصد ریزلٹ پر کوئی اور پارٹی جیت گئی ہے تو ان تمام حلقوں کو کھلوائے اور دوبارہ گنتی کروانے اور نہ صرف مطالبہ کرے اس چیز کا بلکہ مطلقہ فارمز پر بھی لے کر جائے اس معاملے کو اور دھاندلی کی مبینہ تمام ثبوت لے کر الیکشن کمیشن الیکشن کربینلز میں جائے چھوڑنا نہیں ہے اپنی ووٹ چوری کو اور اگر ان میں سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور صرف سوشل میڈیا پر ہی اچھلکوت کی گئی تو اس سے تو پھر لگے رہے اس سے شگل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک بات ہے کہ اس سے شگل ہوتا ہے لیکن مطلقہ فارمز پر بھی جایا جا رہا ہے یعنی آپ ایک مطلقہ اپنے ووٹ چوری کو چھوڑنا نہیں آپ ایک مطلقہ فارم کیا ہو سکتا ہے کہ آروز کے دفاتر ہیں اور وہاں جایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو مطلقہ جگہ عدالت ہو سکتی ہے عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے کہ صاحب یہ جو نتائج ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں اس وقت مینج ہو رہی ہیں جس انداز سے خاجہ آصف صاحب کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہنا ہے کہ ایسے نہیں تو پھر خاجہ صاحب کوئی ایتھکس ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ تمام تر اس وقت صورتحال ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے کم از کم یہ حق ادا کر دیا ان کو ابھی بہت سارے لوگوں کے ووٹ غلط امیدواران کو پڑے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے ووٹ انتخابی نشانات میں مشابہت کی وجہ سے ان کے ووٹ کسی اور امیدوار کو بھی پڑے چکے ہوں گے لیکن بڑے پیمانے نے یہ بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں اس بار پاکستان میں اب دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام میں ایک کچھ تھا غصہ تھا یا جو بھی تھا وہ ویٹ کر رہی تھی کہ آٹ فروری کم ووٹ کے ذریعے جو بھی ہے ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور یہ بہت اچھا غصہ ہے یہ بہت اچھا کہ آپ نے اپنے بیلٹ پر اپنا جو بھی فیصلہ تھا وہ سنایا اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کا پاس یا اس فیصلے کا مان رکھا جاتا ہے یا نہیں ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالل سطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی